اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ام ڈاکٹر عدل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے اتمام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے میرے یوٹیوب چینل کے اتمام دوستو آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا سنیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہ ہو اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دکت پیدا ہوگی تو اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج کا ٹوپک شٹیکہ جو بہت ہی اچھی میڈسن ہے شٹیکہ کے لیے بہت ہی اچھی ایفیکٹیو میڈسن ہے درد تو ہوتا ہے بہت زیادہ کمر سے لے کر پیر تک جاتا ہے لیکن ساتھ میں اگر نیمنس بھی ہوتی ہے سلوپن جھولوپن بھی ہوتا ہے تو یہ دعوی بہت ہی ایفیکٹیو میڈسن ہے آگے ہم نیفلین پر بھی بات کریں گے بہت ہی اچھی میڈسن ہے شٹیکہ کے لیے اس کا استعمال شٹیکہ میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ایکشن دیکھتے ہیں اگر آپ نیفلین میڈسن ہومیوپیتھک لیں گے تو شٹیکہ کے لیے ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کے سیمٹمز بتاؤں گا پہلے ایکشن جانتے ہیں شٹیکہ میں جو سوجن ہوتی ہے بلجنگ کے کانر جو دب جاتی ہے اور دبنے کا کانر میں سوجن آ جاتی ہے جہاں تک یہ دب جاتی ہے وہاں درد بہت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے پھٹ گیا ہے موسٹلی سویلنگ کو کم کرتا ہے جیسے سوجن ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اور لیمنس میں بھی آپ کو آرام لگتا ہے تو شٹیکہ کی بیسٹ میڈیسین ہے نیفلینم کا بہت ہی اثر ہے اب ہم جاتے ہیں سیمٹمز کی طرف اگر آپ کے پیروں میں درد کی شروعات ہوتی ہے اور شروعات میں کریکس آتی ہیں تو دھیرے دھیرے کمر سے لے کر پیر تک درد ہوتا ہے الیکٹرک ٹائپ آف پین ہوتا ہے ساتھ میں نیمنس بھی رہتی ہے بہت جھنوپن اور سنوپن بھی رہتا ہے ایسا لگتا ہے پیر چل ہی نہیں پا رہے ایسے محسوس ہوتا ہے اور بلکل بھی پیر میں سہارا نہ ہو تو یہ دوا موسر ہے شاٹیکہ میں نیمنس جہاں تک جاتی ہے وہاں پر پین ہوتی ہے نیمنس رہتی ہے کبھی جھنوپن ہوتا ہے پیشنٹ کو شاٹیکہ کی پرابلم ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اگر یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو تو بھی یہ فائدہ مند ہے ویسے یہ یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لئے بھی مفید ہے لیکن موسٹلی یہ شاٹیکہ کی میڈسن ہے آپ نیف لینم کو دو بار استعمال کر سکتے ہیں مادر ٹینچر نیف لینم کے پندرہ کترے آدھا کپ پانی میں یوز کریں اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے ساتھ اگر آپ آرنک کا مادر ٹینچر تقریباً پندرہ کترے آدھے کپ میں لیں تو یہ بہت ہی زبردست میڈسن ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں شاٹیکہ کے لئے اچھی میڈسن ہے دوسرا نیف لین آپ دو سو سی اچ یا تھرٹی پوٹنسی کے اندر یوز کریں صوبہ شام اگر آپ اس کے ساتھ کالو سینٹ ٹو ہنڈرڈ کے اندر لیں گے تو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے یقین جانے مجھے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی یہ میڈسن ضرور استعمال کیجئے گا یہ میڈسن بہت جلدی اثر کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مہینے یا دو مہینے بعد ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ عزو جل جب آپ یہ میڈسن آپ پیشنٹ پہ استعمال کرائیں گے تو آپ کو دو یا تین دن کے اندر اندر آپ کو آرام ملے گا تو پھر آپ یہ میڈسن کانٹنیو کریں شاٹیکہ میں حاصل کریں نیمنیس اور پین دونوں ہی ہیں خاص کر آرنیکہ کالوگ سیند نیفلینم جسے میں مدر ٹینچر میں دیتا ہوں بہت ہی اچھے ریزلٹس ملتے ہیں یقین جانئے گا بہت ہی اچھے ریزلٹس کے شاٹیکہ میں یہ میڈسن بہت ہی اچھی ہے تو اگر آپ کو شاٹیکہ کی پرابلم ہے بہت تیز درد ہے تو نیفلینم ضرور ہومیوپیتھک مٹیریہ مڈیکہ میں پڑھا ہوگا اور آپ استعمال بھی کیجئے گا ہمارا آج کا ٹوپک تھا شاٹیکہ پہ امید کروں گا آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا میں نے اس کو ایک ایک ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا جن جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا آپ سب سے میرے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو